اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ایک غیر مالک عادل ہوتا ہے یعنی اگر مالک ہو تو عدل کا تقاضہ اگر یہ بھی ہو کہ کسی کو سزا دے دی جائے تو وہ معاف کر سکتا ہے جو عادل ہے وہ معاف نہیں کر سکتا ہے جج کا کوئی حق نہیں ہے کہ کسی برائم آ جائے اور اس مریضم کو چھوڑ دے تو یہ حکمت ہے کہ قرآن کی نیم نے خدا تعالیٰ کی طرف عدل کی صفت اس طرح منصوب نہیں فرمائی کہ وہ عدل کی کرسی پر بیٹھتا ہے مالک یوم دین فرمایا ہے وہ مالک کی کرسی پر بیٹھے گا تو یہ بہت بڑا فرق ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ عدل کے تقاضے پورے نہیں کرتا جب ضروری ہو اور بنید میں یعنی مسکید مخلوق کے فائدے میں ہو چنانچہ عدل کا مضمون تو آغاز تقلیق سے لے کر آخر تک پھیلا پڑا ہے عدل عدل اور یام رقم بالعدل والحصان وعیتاجیل خوربہ یاد نے سوچتا عدل احصان اتاجیل خوربہ یہ تو ساری تخلیق پر یہ مضمون پھیلے پڑا ہے اور آراز تخلیق ہی میزان کے ساتھ ہے خلق الانسان اللہ وضع المیزان وہ پوری آیت کیا ہے الہمان اعظم القرآن خلق الانسان اللہ و شمس و خبر و حسبان و مجموع و شر و جسدان و سمع رفعہ و وضع المیزان اللہ تتغف المیزان ہم نے عزمان کو رفعہ بخشی اور میزان بنایا تاکہ تو لوگ میزان میں کہیں زیادتی نہ کرنا کیونکہ خدا تعالی نے جب ایک کامل توازم پہلا فرمایا ہے عدل توازم نہیں کرنا ہے سنوان لیکن میزان کے لفعہ زیادہ بسیح عدل سے کیونکہ عدل میں عموماً حقدار اور غیر حقدار کی بیسیں اٹھتی ہیں اور نیوان جو ہے وہ تخلیق کے تعلق میں سب سے زیادہ وسیل اثر بزمال لفظ ہے یعنی جہاں کوئی سوالی تھا یا نہیں تھا حقدار تھا یا نہیں تھا وہاں میزان فرمایا ہے خدا تعالی نے اب رحمان کیونکہ بے شمار حق سے زیادہ بنے والا بے سوالی کو بھی دینے والا ہے اس لئے وہاں عدل کا لفظ اچھا نہیں لگنا تھا میزانی ہے جو اس کے مناسب حال وزن لفظ ہے سمجھے گئے جی